اسلامی ہوں میں سیدہ ایمان اکوی ڈاٹر آف سید علی احمد شاہ میں آج میڈیا کے سامنے اور اس کیمرہ کے سامنے اس لیے ہی ہوں کہ میں اپنے انصاف کی اپیل کر سو شاید مجھے انصاف مل سکے آج ڈیٹھ سال پہلے میں ایمز ہاسپیٹل مظفر آباد میں جوب کرتی تھی کانٹریکٹ پیس پہ اس سے پہلے میں سی سی ایو میں تھی میرے بابا مجھے لے کے کہ سجاد نامی شخص سجاد نکوی جو نامی شخص ہے اس کے پاس کہ یہ ہماری فیملی کے بندہ ہے تو ان کو کہا کہ یہ لیں ہماری بیٹی اپنی بیٹی سمجھ کے آپ اس کا حیار رکھیں میں نے بھی انکل اس کو کہا اور انہوں نے مجھے بیٹا کہا بیٹا کہے کے بلا دے تھے کچھ ٹائم گزرنے کے مجھے ہماری ساری فیملی کے ان پر بہت رست تھا میری مجھے خود بہت رست تھا تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کی نیت بدل گی جیسے ہی مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے تو میں نے جوب چھوڑ دی یہ سرکاری نوکری چھوڑی لیکن اس آدمی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اس نے جالینے کا نامہ بنا کے میرے گھر میں بھیجھا ہے اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے کہیں جنگے لگے بہت کچھ ہوا میری مامہ بابا نے بہت دونگوں سے بات کی لیکن کسی نے ہماری بات ہی سنی کسی نے بھی نہیں سنی نہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی بڑے نے سنی نہ کسی اور نے بس یہ کہا کہ بیٹی کا ماملہ ہے تو چپ کر جائیں وہ چپ ہو جائے گا لیکن وہ چپ ہونے والا نہیں تھا اس نے پورا ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد بھی مجھے میں اتنی ٹوچر ہوئی ہوں اتنی ٹوچر ہوئی ہوں کہ میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے یہ دن یہ رات نے کیسے گزری ہیں لیکن میں نے کہا چلیں برا ٹائم میں گزر جائے گا لیکن ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد بھی نئی حالات کچھ بہتر ہو تھا خلال کے اس نے کسی رشتہ دار کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ہم آئیں معاملہ ہتم کرتے جیسے ہم گئے اس نے مجھے حراسہ کرنے کی کوشش کی ایمس ہسپیڈل میں اس نے مجھے حراسہ کیا اور سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ میری بیوی ہے میں نے اپنا تحافظ کرتے ہوئے اس کو جوتوں سے مارا لیکن پھر بھی کوئی حل نہیں ہوا میں اس کے حلافہ اپلیکیشن لے کے پولیس میں گئی لیکن پولیس نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا کوئی کچھ بھی نہیں کرتا اس معاملے میں سارے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہر کوئی وہ فیملی ہو پولیس ہو عہد داران ہو ہسپیڈل کی انتظامیوں ہو یا جو بھی ہو ہر کوئی اس کے ساتھ ملا ہو میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اب اس کا اور اس کے بعد جب اس پہلے نکہ نامے کی کہا کہ یہ اس نے دیا ہے تو اس نے کہا وہ مکر گیا کیا میں نے دیکھ دیا اور اس کے علاوے ایک اور جاندینے کا نامہ بنا کے لیے ہے کیا دیکھا نامہ بنانا اتنا آسان ہے کیا روح ہماؤں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے چلیں ٹھیک ہے میں تو وہ گزار لوں گی جیسے بھی زندگی ہے میں میرے پاس خودکوشی کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کیونکہ یہ ساری مشکلیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہی کہ میرے نصیب میں تھی لیکن وہ تک آگئی اس زندگی سے میں خودکوشی کرلوں گی اور اس کے زمدار سے پولیس ہوگی جتنے بھی ہوتا تھا رہانے وہ ہوں گے جن کے پاس ہم گئے میری فیملی کے لوگ ہوں گے اور یہ گھٹی احسان ہوگا میں بہت تک آگئی اس زندگی سے خدا کا وزنے مجھے انصاف دے کیا کوئی بھی گھڑکو آ کے جاری نگا نامہ پنا کے کسی بھی لڑکی کو لے چاہیے اپنے ساتھ کب تک ہوتا رہ گئی مجھے انصاف چاہیے میں بہت تنگ آ چکی ہوں میں خود کوشی کرلوں گی اگر مجھے انصاف نہ ملے اس بار بھی وہ بار بار جالی نگا نامے لے کے آ رہے ہیں ایک بار نہیں دو بار دوسری بار بھی لے کے آ گئے کہ اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجھے انصاف چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ